موسیقی 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 ہے جو پاکستان کو کہاں لے کے جا رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے شرارتیں ہو رہی ہیں چلے کہ آپ جانتے ہیں نا سی پیک کی شرط کیا تھی کہ اگر ہمیں سیکیورٹی آرمی پروائیڈ کرے گی تو پھر ہم آئیں گے وہ تو ظاہر ہے پھر آرمی بھی پاکستان کی آرمی ہے تو کہیں انڈیا کی تو نہیں ہے تو پاکستان کی آرمی ہے یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ آرمی پاکستان جو ہے پاکستان کی اپنی آرمی ہے اس کو الگ کنسیڈر کر کے ہم ذکر کیوں کرتے ہیں ایشیوز کا جب نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایشیوز اس لیے ہیں کیونکہ وہ بہت رسا رہے حالانکہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے یہ لوگ تھے جو آج اقتدار میں موجود ہیں جب وہ تھے تو تب یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے تو آج یہ صرف بلیم ان کے اوپر لگاتے ہیں صاحب یہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے نہیں بات یہ ہے نا کہ حکومت کرنا پولیٹیشن کا کام ہے اور سیاستدانوں نے یہ کام کرنا ہے اب اب ایک ایجنسیز ہیں ہماری ہماری پاک فوج ہیں پولیس ہیں ان کا جو کام ہے وہ اپنا کر رہے ہیں ماشاء اللہ لیکن سے جب وہ آتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں نہیں وہ حکومت کرنے تھوڑی ان کا یہ رائک تو نہیں ہے اچھا صحیح یہ ان کو زیاہ لگ صاحب جو ہے اور احمد اللہ علیہ لگ رہے تھے اور اس کے بعد پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈینجرس لگی اور لگا کے وہ پولیٹیکل کو نقصان دے انہی کے سر پہ سر پاؤں رکھ کے پھر یہاں تک آکے اور پھر اپنے آپ کو پولیٹیشن کہنا رابط سے لوگ جو گراؤنڈ لیول سے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر لوگوں کے بیچ میں سیاست کرتے ہیں آپ لوگوں کا جو مقام ہے وہ سیاست کے اوپر آہ ہونا چاہیے میرا خیال ہے بحیثیت پاکستانی کیا کیا اس بارے میں تو جی چونکہ آئے ہوں اس جماعت میں ہم تو مجھے پہلے کا سیاست میں تو رہی نا سیاست تو یہ ہے کہ گراؤنڈ سے شروع لوگوں کے بیچ سے شروع ہوں سر میں تو اسٹیبلشمنٹ کے کندے پہ چڑکیاں ہیں سر میں تو یو سی کا چیئرمن رہا ہوں اور یو سی کا کانسلر رہا ہوں پھر نازم رہا ہوں یو سی کا دومنسٹرک لیول پہ اور پھر ہاں تو میں تو بڑی پی نکال کے آئے سر میں خالق ایسے ایسے سیاستدان ہیں جو ملک کی تقدیر شاید اگریکلچر پہ اس کی ریزنز میں آپ نے کہا سہت کا مسئلہ بھی ہے تعلیم کا مسئلہ بھی ہے پانی کا مسئلہ بھی ہے یہ تینوں دیکھا جاتے ہیں دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں خاص کر یہ جو پانی کا اور سہت کا مسئلہ ہے اچھا پانی کے مسئلے میں یہ سلاب آئے دن آتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے بارے میں کوئی خاص کام نہیں کرتے انگریز بنا کے چلا گیا تھا جو ڈریننگ سسٹم اس کے بعد ہم نے اس کو بہتر نہیں کیا جو ٹرین کا بچھا کے چلا گیا تھا لائن نے اس کے بعد ہم نے کوئی بڑھائی نہیں ہے تو کیوں سر کیوں نہیں روڈے اتنی بچھا لیں ہم نے یہ نہیں آتا تک کرنا ڈریننگ سسٹم نہیں ہمیں آتا بنانا ہے دیکھیں جی ایک مہارے ڈسٹک خوشاب کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں ایک سکارب نے منصوبہ بنایا تھا اور ٹربائن لگے تھے اکتر ٹربائن لگے تھے ہڈالیس کار کوئی نام سے اور انتالیس میل کی ڈرین تھی وہ چوک ہو گئی اور ٹربائنیں چوری ہو گئیں سارا کچھ اس دفعہ آکے میاں شباز صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی اور وہی جو کسان پیکج کا وہ ایک یام میٹنگ ہوئی تھی اس میں میں نے انہی ڈرینز کا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ سلابوں میں پھر یہ بڑا کام آتی ہیں تو اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے میرے اپنے ہلکے میں خشاب کی ایک لاکھ اکڑ جو ہے زمین وہ سیم زدہ ہو گئی تھی انہی ڈرینوں کی چوک ہونے کی وجہ سے اب الحمدللہ خاصی بہتری آ رہی ہے اس میں اور اس پہ حکومت کا فکس ہے میں نہیں ریکویسٹ کی تھی سی ایم کو اور سی ایم نے پھر حکم دیا اور یہ سارا سلسلہ دوبارہ سے اس کی کھدائیاں شروع ہو گئیں اب حالات ویسے نہیں ہیں اور اس پہ کام ہونا چاہیے جیسے آپ کہہ رہی ہیں یہ ڈرین جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں ہمارے سلابوں کے لیے سیم زدہ ایریے کے اس کے پانی کو سیو رکھنے کے لیے اور یوٹرلائز کرنے کے لیے یوٹرلائز کے علاوہ جو پانی زیادہ آتا ہے اس کو کہیں ڈم کرنے کے لیے یا جیسے دریاؤں میں چلی جاتی ہیں یہ ڈرینیں جیسے میں زکر مٹھا ٹوانا ڈرین کا کر رہا ہوں یہ انتالیس میل کی ڈرین ہے کہیں یہ دریاؤں جہلم سے شروع ہو گئی ہے یہ خشاب میں ہے انتالیس میل کی یہ ادھر شروع ہوتی ہے دریاؤں سے اور یہ میاں والی سائٹ پہ جا کے کہیں رکھتی ہے یہ اس کی خدائی اب شروع ہے تو خاصے رکبے آباد ہو گئے ہیں اس میں ٹھیک اچھا ساؤتھ پنجاب کے بارے میں کیا کہیں گے جو اپر پنجاب اور لور پنجاب ہے اس میں ایک وحض تضاد نظر آتا ہے کی نہیں کوئی تضاد نہیں ہے اب دیکھیں میری بات سنیں کہ جو لوگ دسکرمنیشن نہیں ہے اپر اور لور پنجاب کے ساتھ نہیں کوئی بھی نہیں ہے اور وہاں کے لوگ تو کہتے ہیں ساؤتھ پنجاب ساؤتھ پنجاب آپ دیکھیں کہ ساؤتھ پنجاب میں کتنی حکمرانی آئی ہے گورنر وہاں سے آئے ہیں وزراء وہاں سے ہم تو کام کی بات کر رہے ہیں سر آنے کی کیا ہے نہیں تو کام تو پھر ان لوگوں نے کر رہا ہے یوں تو سر لڑکانا سے آپ حالات دیکھ لیں جا کے وہاں سے پرائم منسٹر جتنی دفع آ چکے نہیں تو پھر اب 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 وہ حالات نہیں ہیں میاں شباز شریف اب تو دوسرے صوبے کہتے ہیں کہ شباز شریف ہمیں دیں ساؤتھ پنجاب والے لوگ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں دیں ساؤتھ پنجاب وہ تو کہتے ہیں ہمیں سرائی کی صوبہ بنا دیں بس آپ ہمارے لئے کچھ کر نہیں رہے تو ہمیں صوبہ بنا دیں نہیں تو ریزلٹ آپ دیکھ لیں جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں اگر وہاں بھی ہوئے ہیں یا یہاں ہوئے ہیں سب جیتی ہیں نظر کام کام گراؤنڈ لیول پہ جو کام ہے آپ ساؤتھ پنجاب میں بہاولپور اور ملتان سائیڈ پہ لے لیں خاص کر بہاولپور اور رحیمیار خان اور ساد کا بات یہ سر اگری کلچر بیلٹ ہے پیورلی اگری کلچر بیلٹ ہے کیونکہ یہاں پہ شاید اسی سے نوے فیصد ہے جو دہی علاقے کے لوگ بستے ہیں ایشیا کا سب سے بڑا سلم ایریا اس وقت بہاولپور اور رحیمیار خان کے قریب کے علاقوں میں ہے اچھا وہاں پہ ہونے والا جو کام ہے اس کا تناسب اپر پنجاب سے بہت کم ہے یہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے نہیں آپ ای ڈی پی جو آ رہی ہے یا پچھلی گزری آپ دیکھ لیں اس میں زیادہ فنڈز گئے ہیں ہسپیٹل گئے ہیں وہاں پہ روڈز گئی ہیں اور وہاں تھوڑا وڈیرہ ایزم ہے وہاں پہ وڈیرے لوگ ہیں وہ پھر لوگ تھوڑے دبے ہوئے ہیں ادروائز کام گورنمنٹ کام کاری بڈیرہ ایزم سے نقصان ہوتا ہے عام عوام ایگری کلچر سسٹرم ان سب کو ہوتا ہے تو لینڈ ریفارمز کرنے میں کیا دیکھ کر نہیں ابھی تو وہ لینڈ رہی نہیں نا جی کہ اب وہ ریفارمز آئے ریفارمز تو ہو گئی ہیں تو اب میں صرف آپ نے بڈیرہ سسٹرم کی بات کیا تو بہت کام لوگ ہیں نا جی لیکن وہ در ساؤت میں ہیں ساؤت پنجاب ایک بڑا ایریا ہے صرف چھوٹا ایریا تو نہیں ہے اور سر پھر یہ لینڈ ریفارمز صرف ہم پنجاب کی بات نہیں کر رہے ہیں اوورال پاکستان میں انٹیریر سنسر بھرا پڑا ہے آج بھی وہاں پہ اتنا شدید قسم کا فیوڈل سسٹم ہے جس کی مثال شاید بہت کام ملتی ہو تو یہ لینڈ ریفارمز تو ہم پورے پاکستان کی بات کریں انڈیا بہت عرصہ پہلے انیس سو ساٹھ میں کر چکا یہ پہلے دو دفعہ ہو چکی ہے یوب دور میں ہو چکی بوٹو صاحب کے دور میں ہو چکی ہے نہ سرے کوششیں ہوئی ہیں لینڈ ریفارمز پرابر نہیں ہوئی ہے پرابر ہوئی ہے پنجاب میں تو ہوئی ہے مجھے پتا ہے ہمارے اپنے ایریا میں ہوئی ہے سر ختم کیوں نہیں ہوئی ہے پورے پاکستان میں تو آج بھی مثال دے رہے ہیں آپ کو انٹیریر سنکی ساؤتھ پنجاب کی وہاں پہ ہے وڈیرا سسٹم وہ پھر ایستہ ایستہ یہ ساری چیزیں پھر پیسے بھی اب کام ہوتی جائیں گی یہ ساری چیزیں اب تقسیم جب ہوتی ہے اب میرے جو فادر تھے ان کی ما شاء اللہ ہیں فادر کی کتنی تھی اب ہم تین بھائی ہیں اب ہم میں تقسیم ہو جائے گی بچوں میں تقسیم ہو جائے گی یہ تو خود بخود کام ہو رہی ہے ہاں تو ہو رہی ہے یہی چیز ہے باقی جو لوگ تھے زمیندار وہ بچارے بیج بیج کے گزارہ کر رہے ہیں یا جو لاور شفٹ ہو گئے ہیں اسلامباد شفٹ ہو گئے ہیں اور کوئی انکم ہے نہیں وہ زمینیں بیج بیج کے اپنے بچے پڑھا رہے ہیں نصر آپ کو لگ رہے ہیں لینڈ ری فارمز کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمیندار کو نقصان دے رہے ہیں اس طرح سے لیا جاتا ہے نہیں زمیندار کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے انڈیا نے تو بڑی ترقی کیا ہے لینڈ ری فارم کے بعد نہیں انڈیا میں نا اگری کلچر میں انڈیا کا بہت کام ہے تو ہم نے لینڈ ری فارمز کو ذمہ دار کے لیے نیگٹیو ایسپیکٹ کیوں سمجھ لیا نہیں نیگٹیو نہیں ہے لیکن انڈیا نے بہت کام کیا ہے اگری کلچر میں ہمارا اتنا کام نہیں ہے انہوں نے بجلی فری دی ہے کھا دے ان کی فری ہیں یہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے ہم بجلی کیوں نہیں فری دے رہے ہیں سر اب تو آپ پارلے میں انشاءاللہ اب انشاءاللہ پوری ہو جائے گی تو ہم دیں گے اب بجلی سستی تو کر رہے ہیں سستی کر رہے ہیں سر آتی تو ہنے سستی کیسے ہوگا سر نہیں نہیں آتی اب پچھلے دور کی دیکھ لیں جب سر ایک چھوٹا سے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے سر ایک چھوٹا سے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے جی واپس آتے ہیں گفتو کو کیا ہے بجلی کی طرف ایسا شیئر کرنا چاہیں گے آپ سے چھوٹا سا کلپ جس میں بجلی کے جو وعدے تھے وہ بجلی کتنی مل رہی ہے لوگوں کو وہ اس کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے آگا ہی لوگوں کو مل جائے گی اور اسے اس کے بعد ہم جان سکیں گے کہ بجلی سستی ملے گی یا مفت ملے گی یا نہیں ملے گی اگر نواز شریف کو وزیر اعظم منتقل کروایا آپ نے گیارہ مائی کو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اندھیرے دو سال پہ ختم نہ ہوئے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے اور کو میٹرو بس کا توفہ ملا ہے یہ ابھی پہلی قسط ہے ابھی دو تین قسطیں اور آنی ہیں میٹرو بس کی لاہر میں اور مسلم نور منتصف ہوئی تو یہاں پہ جو میں بات کر رہا تھا نوجوانوں کے لیے دس دس بینکوں کی برانچیں سوابی میں پھلیں گے آپ درخواستیں دیں گے انشاءاللہ عدالہ چاہا تو وہ بینک آپ کو مہینوں میں نہیں ہفتوں میں کرزہ فرام کرے وہ دن آئے گا انشاءاللہ ہزارہ صبح بنے گا لیکن ہریپور والوں پھر کہیں دوبارہ یہ نہ کہنا کہ ہزارہ تو صوبہ بن گیا اب ہریپور کو بھی صوبہ بننا چاہیے اور کراچی کی وہ خدمت کریں گے کہ کراچی بھی یاد رکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہمیں کراچی سے کوئی ووٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہم کراچی پہ اپنی جان نشاور کرتے چلے جائیں گے جی سر بجلی کے وعدے بے شمار اس کے بعد پھر سستی کرنے کے وعدے وہ آنے شروع ہو گے اس کے بعد مفت کے بھی وعدے آئیں گے سر وعدے کرنے میں تو پی ایچ نہیں ہے سارے اس کے بعد جو گراؤنڈ ریلٹی زیادہ سے کہ عوام نے کہا کتنی بجلی ان کے پاس آ رہی ہے اب رمضان میں جو ان کے ساتھ ہونے والی ہے سر اس کے بارے میں کیا آپ تو سر آپ اس سیکٹر میں ہے سیکٹری انرجی ہیں اب کیا دیکھیں پچھلے دور سے اب حالات بہتر ہو گئے اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دو تین سالوں میں یہاں بہت سارے جو چیف انجینئر اور اس طرح کے لوگ پکڑے بھی گئے تھے جنہوں نے عوام کی بجلی کاٹ کے اور آگے بیچی ہوئی تھی اور اس طرح کی جو بلیک شیپس تھی ان کی وجہ سے یہ سارے کرائیسز آئے ہیں اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آدھے آبادہ انشاءاللہ وفا ہو جائے گا بس تھوڑے دنوں کی بعد سر چھے مہینے میں کیا وفا کریں گے نہیں نہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں بڑے کام ہو رہے ہیں نرجی پہ بڑا فوکس رکھا ہوا ہے پنجاب سر ابھی آپ نے کہا کہ انتالیس میل کی وہ ڈرین بنا دی پانی سیف کرنے کیلئے سر اگر تخمیہ بھی لگائیں گے تو اس پانی سے دو چھوٹے ڈیم تو بن سکتے ہیں اگر انتالیس میل کی ایک ڈرین بن رہی ہے تو تو چھوٹے ڈیم کیوں بنا لیتے سر ان پہ بھی کام ہو رہا ہے ہمارے اپنے چار سالوں سے کوئی دو تین چھوٹے ڈیم گھنوا دیں سر کوئی بھی نہیں ہے لسٹ پہ ایک کوئی دو بھی نہیں ہے سر چھوٹے ڈیم ڈرین بنا دیا آپ نے جس پانی کو سیف کرنے کے لیے انتالیس میل کی آپ چھوٹے ڈیم نہیں بنا سکے سر تو یہ ہم چھے مہینے میں بجلی کیسے پوری کریں گے یہ تو عام عوام کے وہ سوال ہیں سر جو پچھلے چار سالوں سے پوچھے جا رہے ہیں پچھلی گورنمنٹ سے بھی پوچھے گئے اب بھی تو سر یہ جو فرق ہے یہ مٹ سکتا ہے یہ انشاءاللہ آپ دیکھ لینا کہ اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے پہلے یہ سارے کام انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے آپ کو پتا ہے یہ دھرنوں نے بڑا ہمارے بڑے مہینے ضائع کیے چائنا کا وہ جو ڈیلیگیشن آنا تھا وہ رک گئے یہ ساری چیزیں پھر آپ کو پتا ہے کہ کام کرنے سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان پہ کام کرنا ہوتا ہے میرے ناتوا کندوں پہ نہ ڈالو کہ پہلے ہی بوجھ بہت ہے کہ مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ اور لوگ آ کے بوجھ ڈالے جا رہے ہیں پہلے ہی ناتوا کندیں یہ دھرنوں نے کام خراب کر دیا ان سب نے کیا نہیں دیکھیں میری بات سنیں نا کہ دھرنوں نے آپ بے شک آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک ملک کا سربراہ آتا ہے اور اس کے لیے پھر کتنا کام انسان کو کرنا پڑتا ہے اور پوری جو سسٹم ہے اس میں انہوں نے ایک ورک کر کے رکھا ہوتا ہے کہ جی ہم نے ان سے یہ ڈیل کرنی ہے یہ پیکجز ہونے ہیں یہ سارا کچھ سی پیک ہمارا چل رہا ہے پھر وہ کتنا ڈلے ایک پورا سال سرکار کی چیز ہوتی ہے آپ نے کوئی پیسے لینے آپ کے اور میرے درمیان تو ہو سکتی جب آپ نے لکھ کے کوئی چیز لینی دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے بڑا وہ ٹائم ہمارا ایک پورا سال جو ہے انہوں نے ہمارا نکال ہے سر جمہوریت کا حسن کہہ کہ انہوں نے مساکہ جمہوریت اور ایسے بہت سے دھرنے انیس سو چھانوے کی بات ہے کہ کوٹ پہ حملہ بھی کیا تھا جمہوریت کی حسن کو برقرار رکھنے کے چکروں میں سر تو یہ دھرنے بھی اسی سب کے بیچ کی وجہ تھے نہیں یہ دھرنے تو وجہ کوئی اور تھی وہ جو انگلی اٹھنی تھی وہ نہیں اٹھی وہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ کام نہیں کرنے دیتی ہیں جیسے سی پیک آ گیا اور پھر شرارتیں شروع ہو گئیں اور جب دھماکے میاں نواز شریف نے کیے پھر وہ حکومت چلی گئی تو یہ یہ دھرنے وہ تھے سی پیک سر سی پیک ہمیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہمیں منو سلوہ اترا ہے ہمارے لیے نہیں منو سلوہ تو نہیں اترا لیکن کم از کم آپ کے ملک میں اتنا بزنس آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گوادر کا سلسلہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورتی سے جا رہا ہے بلوچستان میں چالیس ہزار جوبز آئیں سر اس سی پیک کی وجہ سے ابھی حالکہ شروع ہوئے بھی اس کو کچھ ٹائم نہیں ہوا تھا لیکن اس میں سے پینتیس ہزار چائنیز نے اپنے بندے رکھے دیکھیں چینہ انویسٹ کر رہا ہے اور اس کا بھی حق بنتا ہے اس نے جب کام کر رہا ہے صحیح کہہ کہ تو آپ نے بلوچستان کو اور مزید خفا کر دیا چالیس ہزار میں سے پینتیس ہزار جوب آپ نے سر کسی غیر ملکی کو دے دی ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کنڈیشنز یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے بندوں کو نوکریہ بھی دیں گے آپ نے بھی خود فرمایا کہ جوب کے مواقع آ رہے ہیں سر ان مواقعوں میں سے پینتیس ہزار تو وہ اپنے بندے کو دے دیں اب یہ فگر اب میرے پاس تو ہے نہیں کہ میں چونکہ یہ اوپن ائر فگرز ہیں تو بھی ہوگا ایون بلوچستان کے عوام جو سر روڈز پر نکلتے ہیں جو روز وہ فگر لے کے نکلتے ہیں سر اس بارے میں تو سر وہ جو انویسٹمنٹ ہے جس سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے وہ فائدہ تو ہم پروپرلی سی پیک سے لے نہیں رہے تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ ایک زمانہ تھا کہ انگریز آیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی بن کے کلونیز بنا کے چلا گیا تھا آج سر چائنیز آ جائے اور ہم اس کے اس انویسٹمنٹ کے چکر میں وہ فائدہ لے نہ سکیں اور وہ ایک امپیریل ورلڈ بنا کے چلا جائے ہمارے ملک میں نہیں یہ ہے نا جی کہ اب چائنہ کو ضروری نہیں ہے کہ لیبر ہمیں مل جائے گی تو ہم کوئی خوشحال ہو جائیں گے تو جب یہ سی پیک تیار ہو جائے گا تو آپ دیکھیں اوورال پاکستان کا پھر امیج کدھر جائے گا بیوزنس کتنا بڑے گا سر بنیادوں میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں نا سر بیلڈنگ میں یا مارتوں میں وہی رہتے ہیں بہت مضبوطی سے سر اگر وہ بنیادوں میں ہی اپنے لوگوں کو شامل کر دیں گے کرنا چاہیے اس میں کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم کتنا کام کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو کتنا انوال کر رہے ہیں سی پیک کے اندر سے یہاں پہ کمی ہے ہم لوگوں کو انوال نہیں کر پا رہے اپنی عام عوام کو اس کے اندر ڈیریکٹلی انوال نہیں کر پا رہے جب پینتیس ہزار وہ اپنے بندے کو نوکری دیتے ہیں تو ہم اپنا کیوں نہیں تیار کر پائے یہ بات سر بلکل درست ہے کہ انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اپنا ہی بندہ لگائیں گے لیکن جب ہم اپنا پروائیڈ نہیں کریں گے ان کو تو وہ مجبوراً اپنا بندہ لگائیں گے تو ہم کیوں نہیں تیار کر کے اپنا بندہ دے رہے ہیں دیکھیں جی اب یہاں بھی ایک تھوڑی سی میرا میرا اختلاف ہے آپ سے کہ بندے خود بھی جو رہے ہیں کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور پھر اسی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں نا باقی اب باہر کی دنیا میں دیکھیں بنگلہ دیشی کتنا ہر جگہ آپ جائیں تو بنگلہ سر پاکستان میں 23 گورنمنٹ لیول کی یونیورسٹیز ہیں بلوچستان میں جس میں سے صرف دس فیصد ہیں جبکہ وہ سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے سر جہاں پہ ایڈوکیشن کا میار یہ ہے تو وہاں پہ اگر 35000 میں سے پندرہ ہزار ان کو انجینئر چاہیے تو جب یونیورسٹیز ہی نہیں دیری گورنمنٹ سر تو انجینئرز کہاں سے سر زمین سے تو نہیں نکلیں گے نا نہیں انشاءاللہ اب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ نے پوچھا تھا کہ اگریکنچر پہ کام کیوں نہیں اتنا ہو رہا تو میں نے کہا تھا کہ ہمارا تعلیم کا میار جو ہے اس کو آگے لے کے ہم جا رہے ہیں صحت کو آگے لے کے جا رہے ہیں پانی کے مسائل ہیں تو اب دیکھیں اب پاکستان میں یہ کرائیسز تو ہیں ان کو اب فوکس کیا ہوا ہے انشاءاللہ بہت جلدہ سر صحت کا بھی آپ نے نام لیا ہے ایڈوکیشن کے علیہ بھی آپ نے نام لیا ہے صحت کی حوالے سے آپ نے کہا بہت سے ہسپتال ہیں جو بن رہے ہیں سر پاکستان میں بہترین لیول کے ہسپتال موجود ہیں جی ہے بلکل بلکل اور پاکستان کے ڈاکٹرز بھی دنیا کے مانے جانے بہترین ڈاکٹرز میں سے شمار ہوتے ہیں پاکستان کے یہ بلکہ لوگوں کی شاید نالج میں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ پاکستان کے جو عورتوں کے سرجن ہیں وہ ایسے سرجن میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کو براک ابامہ جب اپنے سٹنگ پریزیڈنٹ تھے تو ان کے لیے معالج مقرر کیا گیا تھا پاکستان سے بلا کے اچھا سر یہاں پہ پھر علاج کیوں نہیں کرواتے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہم صرف آپ کی پارٹی کی بات نہیں کر رہے اور بھی سر اقتدار میں آنے والے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں کیوں نہیں کراتے علاج میں پچھلے دنوں بھی کوئی ٹیسٹ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ہسپٹل میں کروائے سر وہ ٹیسٹ تو میں ہم بات کریں سر وہ ٹیسٹ کے بعد ہی علاج ہوتا ہے صاحب تو وہ علاج چھاہ میاں چاریز دن کرا کے آگے انگلینڈ میں اسے سر وہ تو مطلب ہے وہاں گئے تھے تو کوئی مسئلہ ہوا تو پرانا جو معالج تھا ان کا وہ جب سعودیہ میں تھے تو تب سے پھر ان کا ایک معالج تھا اس کے پاس گیا ہے سعودیہ میں بہت سارے معالج ہیں ان کے پولٹیکل معالج بھی ہیں اور ان کے فیزیکل معالج بھی ہیں ہیلتھ کے معالج بھی ہیں تو یہ سر وہیں پہ سارے مالج کیوں ملتے ہیں اور باقی دنیا سے ہم کیوں نہیں تعلقات استعبار رکھتے وہ ٹھیک ہے آپ کا تعلق ایک صوبائی اسمبلی سے ہے صوبائی سیکٹر سے ہے لیکن سر بحیثیت پاکستانی اور سٹیزن پاکستان پولیٹیشن کی حیثیت سے کیوں نہیں ہمیں اور دنیا سے بھی روابت برابر رکھنے چاہیے نہیں تو ہے نا جی کیسے ملکے کس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہم سعودیہ کی ہی کیوں آگے پیچھے سر رہتے ہیں ہمیشہ ہر لیول پہ ہمارا سارا کچھ سعودیہ میں ہمارا خانہ خدا جو ہے وہ بھی سعودیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سیاسی طور میں بات کر رہے ہیں ہم ہرگز بھی محصبی طور نہیں تو پھر آپ اس کو پھر تھوڑا اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھ لیں نا سر اسلامی پوائنٹ آف یو سے تو ہم اس لئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اسلامی دسکشن جو ہے وہ سیاست سے الگ رہے تو سر وہ بہتر رہتی ہے دروائز وہ فساد بن جاتی ہے صرف ہم پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے کیوں سعودیہ کی طرف نگاہیں جمع کر رکھتے ہیں اگر ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے دیکھتے ہیں سر الانگلیلہ پاکستان کی آرمی وہ واحد ہے آرمی اسلامی پو مالک میں جو بیت اللہ کی حفاظت پر معمور ہے تو اس لحاظ سے تو سر ہم اپنا فرض بحیثیت مزلی ملک پورا کر رہے ہیں لیکن سیاسی طور پر ہم کیوں مرونے منت ہیں اپنی پولیسیز ان کی طرف دیکھ کے کیوں مرتب کرتے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہم نے بھی رہنا اب دیکھیں انڈیا ہمارے ساتھ کیا کر رہے اب افغانستان ہمارے ساتھ کیا کر رہے کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہم نے بھی رہنا تو وہی سعودی عرب جب کرزائی جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بے شمار احتمام ہوتے ہیں حالانکہ وہ یہاں دھماکیہ کرا کے موڈی صاحب جو یہاں پہ اکل ووشن کو بھیج کی گئے ہوتے ہیں تو ان کے بھی سر وہ پاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہی سعودی والے نہیں یہ تو پھر سعودی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے نا ہمیں نے دیکھنا چاہیے کہ ان سے پوچھیں سر آپ برابر بھی لیا کریں ہم آپ کو اتنا سمجھتے ہیں کوئی ایسا موقع آیا تو ضرور پوچھیں گا ٹھیک ہوگے اچھا سر اب آپ کا جو سیکٹر ہے اس سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے پوچھ لیتے ہیں آپ سے انرجی کے حوالے سے جو ہم بجلی کے بارے میں بات کر رہے ہیں انرجی صرف بجلی ہی نہیں ہے سر اس کے علاوہ بھی اور بڑے سارے مواقع ہیں بڑی سارے چیزیں جو انرجی میں شامل ہوتی ہیں ہم ان کے اوپر کیوں نہیں سوچتے دیکھیں اب سارا ٹائم جو ہے ہم ایک طرف تو مشکل ہے لگ جائے کہ ہم نے انرجی کو ہی دیکھنا ہے باقی اور میٹر نہیں ہے تو اس پہ کام انشاءاللہ ہو رہا ہے اور میں بلکہ پچھلے دنوں بات بھی کر رہا تھا کہ اس پہ کافی چیزیں ہماری ہیں کرنے والی ڈاکٹر سمر من صاحب نے اس کے بارے میں کہا کوئلے سے بھی مل سکتی ہے ڈاکٹر قدیر صاحب نے کہا کہ پانی سے بھی مل سکتی ہے تو بہت ہوا سے بھی مل سکتی ہے ہمیں سولر سے بھی مل سکتی ہے تو یہ سستے بڑے سارے مواقع ہیں لیکن ہم سستی چیزیں نہیں حاصل کرتے پتہ نہیں شاید کوئی کمیشن مل جاتا ہے مہنگی چیزوں پر انحصار کرنے سے اب کوئل پہ بھی کام ہو رہا ہے کوئل پہ بھی کام ہو رہا ہے یہ ہوا کا بھی کام اب میرے خوشاب میں ہو رہا ہے پانی پہ بھی ہو رہا ہے وہاں سولر پہ بھی ہو رہا ہے کام اچھا صرف ساؤتھ پنجاب میں بھاول پرچولستان کا جو ایریہ وہاں پہ سولر بڑا کامیاب ہے وہاں پہ دو سو رکبے دو سو مربے کی جو زمین ہے وہ بقیدہ سولر کے پروجیکٹ جو باہر کے کچھ کمپنیز ہیں لگا رہی ہیں انہوں نے یہ کام لیا ہے تو یہ ایریہ پورا وقف کیا گیا اس کمپنی کے اس پروجیکٹ کے لیے جو پاکستان میں لگ رہا ہے اچھا وہاں پہ کہتے ہیں زمین جو ہے وہ شباز شریف صاحب نے پہلے جا کے لے لی ہے مجھے نہیں پتا جی اس بارے میں اچھا صرف وہاں کی جو لوگ ہیں ان کا اس بارے میں یہ خیال ہے اگر یہ خیال درست ہے تو اس کی تصیح جو ہے وہ کی جا سکتی ہے درست نہیں بھی ہے تب بھی اس کی تصیح کی جا سکتی ہے لیکن یہ چیز تھی جو ہم اس سے آپ سے پوچھنا چاہتے تھے کیونکہ پنجاب سے خصوصی طور پر آپ کا تعلق ہے اچھا سولر کا جو پروجیکٹ ہے وہ ساؤس پنجاب کے علاوہ اپر پنجاب میں بھی کامیاب ہے اس کے بارے میں یہ ٹیکنیکل سوال ہے اور یہ وینڈز کے کام جو ہیں بطلب ہے وہ تو ہو رہے ہیں ہمارے اپر پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں یہ مجھے پراپر اتنی مجھے ویڈی سر ایک چھوٹا سے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے that's a very small break جی واپس آتے ہیں اچھا بندیال صاحب پاکستان کی سیاست میں اب صرف اس پہ آتے ہیں کہ جو کمنگ الیکشن ہے کیونکہ اب کہتے ہیں کہ جس موسم جو ہے سیزن الیکشن کا آگیا ہو ہے آٹھ ماہ کہلیں چھ ماہ کہلیں وہ آگیا ہے اچھا اب الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن کی جو الیکٹرال ریفارمز ہیں وہ نہیں ہوئی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے باقی پارٹیز بھی کر رہی ہیں پی ایم ایلن کا سب سے کم فوکس ہے الیکٹرال ریفارمز کی اوپر کیوں دیکھیں جی یہ بھی کویسٹین جو ہے یہ پاکستان ریلیٹڈ ہے یہ پنجاب لیول کا نہیں ہے اور اس میں ساری پارٹیز نے مل کے ایک نمائندے چنے تھے اب جو بھی پارٹی ہار جاتی ہے یا جو بھی کینی ڈیٹ ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے جی دھاندلی ہوگی اب یہ کام جو ہے یہ کام پارٹیز نے مل کے کرنا ہے اور سارے مل کے کریں گے تو تب ہی یہ ہوگا اور میرا خیال یہی ہے کہ جی اس کو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فیر ہونے چاہیے الیکشن سر الیکشن ریفارمز ہی نہیں ہو رہی ہیں جو ایک وجہ بن سکتی ہیں کہ فیر ہو تو یہ ریفارمز ہونی چاہیے پاکی پارٹیز اس کے لیے محصر ہے ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے ہونی چاہیے بہت کمزور ہے اس کے اوپر نہیں کوئی کمزور نہیں ہے یہ لگتا ایسے ہے چونکہ یہ بیٹھے ہیں اس میں حکومت میں تو لگتا ہے کہ یہ انٹریسٹڈ نہیں ہے بیورو کرسی کا کتنا رول ہوتا ہے سر کس میں کسی بھی پلٹیکل پارٹی کو اوپر یا نیچے یا ہٹانے یا کچھ بھی کرنے براکریسی جی حکومت پھر براکریسی نہیں حکومت چلاتی ہے لیکن یہ بیورو کریٹ بہت تگڑے ہیں میں آنے کر رہا ہوں سر آرٹیکل ٹین کے بعد جب بیورو کریٹ سے ہم نے وہ پاورز لے لی تھی کیو کسی کو بھی بھرتی کر سکتے تھے ہٹا سکتے تے اور لگا سکتے تھے آرٹیکل ٹین سر سیکشن ٹین کے بات ہم نے بیورو کریٹ سے وہ پاورز لے لی تھی ہم نے مطلب چیف منسٹر کے پاس وہ پاورز ٹرانسفر ہو گئی تھی سر کوئی اوپر سے نہیں آیا تھا مطلب کہ ٹرانسفر کی گئی تھی تو سر اس کے بعد تو وہ کہتے ہیں ٹوٹھلیس بغیر داتوں والے سر ایک ایسا جن کہہ لیں یا پھر کہہ لیں کہ ٹوٹھلیس لائن کے طور پر نظر آتی یہ بیروکریسی تو نہیں جی بیروکریسی اپنا بلکل اس کا ٹھیک ہولڈ ہے لیکن ایک چیز اب میں شبادشریف صاحب کی تعریف کروں گا کہ جتنے بھی یہ کام ہو رہے ہیں بھرتی کے ٹوٹھلی میرٹ پہ ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ٹیچرز بھرتی ہوئے ہیں ایک بھی سفارش نہیں ہے پولیس میں کوئی سفارش نہیں ہے کسی تحصیل دار بھرتی کرنے میں جب پرانے دوار ہوتے تھے کہ ہمارا تحصیل دار بھرتی کر دیں ہمارا تانے دار بھرتی کر دیں ٹوٹل یہ اس پہ گیا ہے میرٹ پہ سارا کوئی بندہ ایک نہیں ہے ہنڈرڈ اور ون پرسنٹ میرٹ پہ گیا یہ کریڈٹ میان شبادشریف صاحب کو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ سکول کالوجیز ایڈوکیشن کے داروں میں جب بھرتیاں ہوئیں پولیس میں جب بھرتیاں ہوئیں وہ ہنڈر پرسنٹ میرٹ پہ ہوئیں اچھا صرف میرٹ پہ ہونے والے چیز کے ریزلٹ بھی میرٹ والے نظر آنے چاہیے سر تو ان دونوں ڈپارٹمنٹ پولیس کو لے لیں یا پھر آپ ایڈوکیشن کو لے لیں اس کے ریزلٹ میں کہیں کوئی میرٹ نظر کیوں نہیں آتا دیکھیں جب بندے کام کرنے والے ہوتے ہیں یہ تو پھر ان کا کام ہے نا جی کام کریں سر آپ نے میرٹ پہ لے نا نہیں آپ نے فرمایا نا جی کہ بھرتی جو ہے اب بیروکریسی سے لے کے سی ایم کے پاس چلی گئی ہے تو سی ایم کے پاس بھی ڈاریکٹلی نہیں گئی یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ بھرتی کرتا ہے نا ریکروٹمنٹ جو کرتے ہیں یہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے سر جی سپائیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں بڑے لیول کی بھرتی ہیں بڑے لیول کی بات سر وہ سی ایم کے پاس ہی نہیں ہے سی ایم کے پاس کوئی بھی نہیں ہے ایک بھی بھرتی سی ایم کے ہاتھ میں نہیں آپ بتائیں کوئی ایک سی ایم نے کیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بھرتی ہی ہو بڑے لیول کی بھرتی ہیں؟ سر کیونکہ ہمارے ہاں بھرتی ہی ہو تی ہیں اس کی طرف جب ہم Tucson کی ہم سوٹ کرتے ہم گناوں سے پینچھا ہوتے ہیں اور نہیں بھرتی کرتے ہیں یہ دی ی جی گھرتی کون چیز تک ہون کا سنگھتا گ assaulted بھرتی ہوتا ہے سر جب ہم پسند نہیں آتا ہنیں بڑے لڑے لڑتتے ہیں گئی سے بھولاتے ہوں کو اپنی جگہ پہ لے آتے ہیں دیکھیں وہ تو آپ ایشو اس کا آئی لائٹ کر رہی ہیں سندھ کا کہ آئی جی ان کو پساند نہیں آیا ہمارے ہاں تو ایسا کوئی نہیں کوئی ایک مثال دیں ہاں سر ہمارے والے نے بات مان لی تھی سکھیرا صاحب بڑے تگڑے آئی جی رہے سر انہیں بات مان لی تھی کیا بات مان لی تھی جو بھی کہی تھے انہیں چھوٹو گین کے بارے میں انہوں نے بات مان لی تھی لیکن خیر وہاں پہ جو بھی کچھ ہوا تھا اس کو کور کرنے کے لیے پھر سر وہی بات ہے آپ کو بلانی تو آرمی پڑی تھی پھر سر آپ اس کے بعد اپنے انسٹوشن کو آپ کہتے ہیں میریٹ میں آپ نے ساری برتیاں کی ہیں پھر آپ کا وہ انسٹوشن وہ آپ کو میریٹ والا ریزرلٹ نہیں دے سکا پھر آپ انسٹوشن پہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ان کو بلاتے ہیں جن پہ آپ بلیو نہیں کرنا چاہتے ہیں بلیو کیوں نہیں کرتے ہیں آرمی پہ کون نہیں بلیو کرتے ہیں یہ آرمی تو ہے جو ہم اپنا اب تک قائم بلکل قائم ہے ہمارا ملٹی کانے نہ سر یہ بات بلکل ضرورت ہے کوئی بھی ریاست جو ہے اپنی ملٹری کو اگر ویک کرتی ہے تو ریاست نہیں جی ہماری جتنی ما شاء اللہ ایجنسیز ہیں پولیس نے بھی کتنی شہادتیں نہیں اور لاکھوں کی تعداد میں بندے جو آج بھی آپ کے بارڈر پہ لڑ رہے ہیں تو یہ سارا کام میں انہی کا ہے واقعے کو لاہور کے لوگ پنجاب کے لوگ ابھی تک نہیں بھولے ہیں تو بھولے نہیں ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کیا ان کو انصاف نہیں ملا یا پھر یہ کہ سیاسی مقاصد بنا لی ہیں اس کے ذریعے دیکھیں جی وہ سیاسی ایشو انہوں نے بنا دیا انصاف مل گیا ہوگا ہے وہ انصاف کی طرف تو آئے ہی نہیں نا جی وہ تو انصاف وہ تو انہوں ان کا ایجنڈا جو تھا امران صاحب کا اور ان کا ایک ہی کامن ایجنڈا بنا کے اور وہ وہاں جا کے نا سر جن لوگوں کی بندے مرے ہیں نا سر ان کی بات کرتے ہیں میں انہی کی بات کر رہا ہوں ان کو انصاف ملے ان کو انصاف تو تب ملتا کہ وہ اس پہ کیس کی پیروی کرتے ہیں انہوں نے تو بلکہ ان کے لیے تو میاں صاحب نے پیکج بھی دیئے کہ جی یہ غریب آدمی ہے ان کے نقصان ہو گیا ہے ان کو لیکن وہ بھی تارال قادری صاحب نے ریفیوز کروا دیئے کہ جی ان غریب آدمیوں کا جی ان کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے پھر ان کی سر کسی کے مرنے والے کو کمپنسیشن دینا اور یہ الگ بات ہے اس کو انصاف کا مطلب یہ ہے سر کہ آپ کا وہ گلو بٹ جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ دوبارہ کسی سیٹ پہ نہیں آنا چاہیے تھا نہیں نہیں گلو بٹ میں جو گاڑی توڑی ہے تو وہ پھر بندے توڑی اس نے مارے نا سر اب وہ تو فوٹیج بھی موجود ہے نا سر وہ جن پولیس حلکاروں سے کروایا یا جو خود بھی انہوں نے فائرنگ کی اس کی بھی مہم بقیادہ انکواری ہوئی نہ جیل کی ہوا کھاتا ہے نہ سر وہ اپنے سیٹوں سے ہٹے ہیں اور نہ ہی اگلے الیکشنوں کے لیے الیکشنوں کے لیے نہ سر وہ دسکوالیفائی ہوئے ہیں ہمارا لا منسٹر سیٹ سے ہٹا ہے جب تک وہ انکواری چلتی رہی ہے تو ڈاکٹر توقیر شاہ سیکٹیٹو سی ایم وہ ہٹے ہیں جب تک انکواری چلتی رہی ہے اس کے بعد سر اس کے بعد پھر انہوں نے شامل ہی نہیں نہ ہوئے یہ تو اور کام پہ چل گئے اچھا انہوں نے پیروی چھوڑ دی اس لیے آپ لوگ ان کو واپس لے نہیں کہاں واپس لے انڈاکٹر توقیر شاہ تو نہیں آیا ایجسمنٹ نہیں کی سر ان کے ساتھ ظاہر ہے پھر جب الیکشن ہی کوئی نہیں ثابت ہوا تو پھر کہیں نہ کہیں تو اس نے لگا نہیں چلے سر آپ کی بات کو ہم اس لیے ڈنائی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم صرف اور صرف بات پہچانے والے ہونا چاہیے ہمیں جو بھی سکرین پہ بیٹھتے ہیں ناکہ ہم فیصلہ سنانے والے وہ لوگ جن کو انصاف نہیں ملا ان کے بارے میں جو انہی سے پوچھنا چاہیے ہمیں آپ کا جو بھی بیان تھا وہ ان تک پہنچنا چاہیے میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے ان کو بے گناہ لوگ شہید ہوئے ان کو بھی شہید کہنا چاہیے کہ ان کے کوئی خصور نہیں تھا اور یہ جس نے بھی کیا ہے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے ہم کب کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو آج کے لئے بہت شکریہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے رہیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں سیاسی استقام رہے اور اس سیاسی استقام سے ریلیڈ گفتگو آگے بڑھتے رہیں بہت شکریہ بندیال صاحب بڑی ملوانی جی پاکستان کی فضاء میں جو ایک اچھی تبدیلی ہے وہ یہ کہ آج ہر ادارہ ہر انسان ہر سٹیزن ہر عوام میں موجود نمائندہ یہ بات قبول کر چکا ہے کسی حد تک کہ سیاسی استقام ہماری جلو کو مضبوط کر سکتا ہے لیکن کیسے یہ چیزیں جاننا ابھی باقی ہے آج کے پروگرام کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام انسائٹ پاکستان پاکستان کی سیاست اب جس رخ کو بدلنے کو ہے اس کے بارے میں بات ہر جگہ پہ ہو رہی ہے شاید اس لئے بھی زیادہ یہ بات ہو رہی ہے لیکن یہ پاکستان کی سیاست اب ہے جو رنگ بدل رہی ہے پہلے سیاست رنگ نہیں بدلتی تھی پہلے انسٹیوشنز بدلتے تھے اب سیاست رنگ بدل رہی ہے پارٹیز رنگ بدل رہی ہیں لیکن پارٹی کے اندر لوگ بدل رہے ہیں یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کا دوسرا مطلب یہ ہے پارٹی کے اندر کتنی جمہوریت ہے یا پھر صرف اور صرف شخصیات بدلی جاتی ہیں لیکن پارٹی کے اندر کسی بھی قسم کی جمہوریت نظر نہیں آتی اور اگر ایسا ہے تو کیا پاکستان کی سیاست کو وہ سیاست کہنا چاہیے جس کے نتیجے میں ہمیں سیاسی استحکام مل سکتا ہے سیاسی استحکام جس کے لئے بہت سی قربانیاں دی گئیں کہتے ہیں جمہوریت کے لئے یعنی دوسرا نام سیاسی استحکام کے لئے قربانیاں دی گئیں اور دی جا رہی ہیں اور سیاسی استحکام کسی بھی ملک کی جڑے مضبوط کرتا ہے یہ کسی بھی دیفنس سے زیادہ پاورفل چیز ہوتی ہے اس لئے شاید تمام ادارے بھی یہ بات سمجھ چکے ہیں اور ہم اور آپ بھی لیکن سوال یہاں پہ ہے کہ کیا آپ یعنی عوام یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ کون سی پارٹی ہے جو واقعی سیاسی استحکام لے کر آ سکتی ہے کیونکہ شخصی استحکام لے کے آنا ملک ہی تقدیر نہیں بدل سکتا شخصی استحکام اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو پارٹی میں سے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا اور آپ صرف اپنے آپ پہ ہی نظر لگتے ہیں مرونے منت رکھتے ہیں اپنے ہی کچھ مخصوص لوگوں کو اس کے بعد امیدیں بہت کم ہو جاتی ہیں لوگوں کی یہ وہ لوگ ہیں جو شاید آپ کو ووٹ دیتے ہیں آپ کے پارٹی کے نام پہ لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو نوازشیں ہیں وہ صرف شخصیات کو مخصوص شخصیات کو ملتی ہیں ہم یہ سوال دبے لفظوں میں نہیں کرنا چاہتے اس لئے اوپن لفظوں میں کھلے الفاظ کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ نمائندے جو ووٹ لینے آتے ہیں جو آپ کے ووٹ لے کے جاتے ہیں آپ کی امیدیں لینے آتے ہیں آپ کی امیدیں لے کے جاتے ہیں وفا کرتے ہیں کہ نہیں یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کرم الائی بندیال سب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی اے ہیں خوش آپ سے پی ایم ایلن سے تعلق ہے پارلیمنٹ نہیں سیکٹری ہیں انرجی کی خوش آمارید سب سیئے اب ہم چاہتے ہیں پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ تمام انسٹوشنز کو یہ بات سمجھ آگئی ہے ایون کہنا چاہیے شاید پولٹیشنز کو بھی یہ بات سمجھ آگئی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی کہیں رہیں ہم بار کر دیتے تھے ایک دوسرے کی اپوزیشن میں اور اداروں کی لیکن اب یہ سب کو بات سمجھ آگئی ہے کہ سیاسی استحقام ملکی استحقام کا دوسرا نام ہے لیکن اب اس کی کوسٹ پہ اس کے بدلے میں کیا ہم صرف شخصیات کو نوازتے رہیں اس لیے کہ آپ کو سیاسی استحقام چاہیے اس لیے آپ صرف شخصی استحقام کو بیر کرتے رہیں برداشت کرتے رہیں کیا یہ صحیح بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ کا آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا ہے نا جی کہ بندے ووٹ لے کے اور پھر امیدیں لوگوں کی ساتھ بنتی ہیں ہوئی تو عبیس بات تو اب یہ ہے جی کہ ہم نے الیکشن لڑا اور پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑا مسلم لیگ نون کے اب آپ اگر خوشاب میں میرے ہلکے میں جائیں ہمارے ڈسٹنگ میں جائیں تو پارٹی کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کتنا کام میاں شباز شریف صاحب نے ہمارے علاقے میں دیا ہے اس کے علاوہ ایک پہلے ہمارے ہاں روایت تھی کہ جی لوگوں کو بلا ضرورت اور بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرنا اور لوگوں کے خلاف جوٹی ایف آئی آریں کروانا وہ کلچر اب بلکل ٹوٹلی ختم ہو گیا دھڑے بندی کی سیاست جو تھی وہ گاؤں لیول پہ اور عام ہمارے ڈویین میں یہ چیز تھی کہ دھڑے بندی کی سیاست اب تقریباً وہ ختم ہو گی پارٹی کی سیاست آئی ہے اور پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنا بھی انیلیسس کرنے ہیں ہماری پارٹی جو ہے ماشاءاللہ سب سے بہترین پارٹی ہے اور ہماری قیادت جو ہے وہ بہترین قیادت ہے بہترین قیادت کو سر اور کوئی قیادت اپنی پارٹی میں سے نہیں لگتی ہے جو بہترین ہو تو پارٹی میں آپ دیکھ لیں کہ اب وزیراعظم ہے ہمارے اب انہوں نے جتنے بھی ان کے تین ٹنے اور ان کی ختم ہو گیا اگلی دفعہ کس کو ہونا چاہیے یہ تو خیصلہ پارٹی کرے گی پارٹی بقیدہ پارٹی کا ایک بورڈ بنا ہوتا ہے چھیک مہینے رہ گئے ہیں سر آٹھ مہینے سمجھ لیں آپ تو وہ پارٹی جو ہے وہ ان کا ایک بورڈ بنا ہوتا ہے بورڈ نہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کیا انیلیسس ہے سر کیونکہ اتنے چار سال تو بیچ چکے ہیں اس میں کوئی انیلیسس تو سامنے آیا ہوگا کہ اب کس کو نامزد کرنا چاہیے پارٹی کو دیکھیں جی پارٹی اب اگر آپ کہیں نا جی کہ پارٹی مائنس میاں نواز شریف اب بات کر رہی نا سر مائنس کی بات نہیں نا اب تو وہ تین تنے اور پورے کر چکے نا اب صرف کسی کو تو نامزد کرنا ہے نا تو چار سال میں اتنا تو انیلیسس پارٹی نے ڈیولپ کیا ہوگا کہ کس کو نامزد کرنا چاہیے دیکھیں جی یا تو آپ لے کے آئے نا جی غیر جماعتی الیکشن وہ تو ایک الگ چیز ہے اب یہ جو جماعتیں ہیں جماعتیں تو ظاہر ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہیں اب میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہماری جماعت چل رہی ہے امران خان صاحب ہیں آپ نے مان لیا کہ شخصیات کی وجہ سے ہیں یعنی کہ آپ بے شمار لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ جو ہیں ان کا اتنا وہ نہیں ہیں نہیں تو ہم اپنے تائیں ہم بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی پارٹی کے بر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتایا کہ پارٹی جو ہے نا جس طرح ہمیں پتا ہے بلکل اچھا صاحب اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ پی ایم ایلن جو ہے وہ شخصیات کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں کی قربانی دیتی رہے گی نہیں کیا مطلب ہے سر راؤ تحسین صاحب پرویز رشید صاحب فاطمی صاحب سر یہ ان سب کے قصور کیا تھے دیکھیں اس پہ ایک انکواری بیٹھی انکواری نے ان کے نام آئے اس میں سامنے آئے کہ ان پہ یہ الیگیشن لگے ہیں تو پھر ظاہر ہے جس پہ الیگیشن لگے گا اسی کو سزا ملے گی نا کیا الیگیشن سر ان کے اوپر کیا الیگیشن وہ تو ساری چیزیں سر نہیں ہم تھی سننا چاہ رہے ہیں کچھ عوام ہیں جن کو نہیں پتا چلتے الیگیشن صرف ورڈ ہے کہ الیگیشن ان کو بتا دیا جاتا ہے کیا الیگیشن تھے پرویز رشید صاحب پہ سر بھئی وہ جو ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جی وہ کوئی چیز لیک ہوئی ہے اور وہ لیک کرنے والے کون لوگ ہیں تو اس پہ ان پہ یہ چیز آئی ہے تو تب ہی تو ان کے عوضے ختم ہوئے اگر وہ نہ کرتے تو وہ پھر آپ خود سوچیں گے پھر باتیں ہوتی سر اس میں نام دوسرا آیا تھا رو تحسین صاحب کو اس کے بعد نام آیا فاطمی صاحب کا سر پھر ان کو ری اپوائنٹ کیوں دی گئی ری اپوائنٹ کیوں کیا گیا ان کو دیکھیں ہر بندے کا نا ایک تھوڑا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنا جرم ہوتا ہے اتنی سزا ہوتی ہے میں بھی ان کا چونکہ میں مرکز کا یہ میٹر ہے پنجاب کا ہے نہیں تو میں مطلب اتنا پہلے س basta پنجاب کے میٹر پہ آتے ہیں آپ نے کارپریٹ کو بھی دیکھا ہے اس کے بھی پارلیمنٹری سیکٹری پارلیمانی سیکٹری رہ چکے ہیں کیا کام کیا ہے کارپریٹ میں پنجاب کی بات کرتے ہیں آپ نے کہنا فیڈرل سے اتنا نہیں تعلق ہے تو پارلیمنٹی سیکٹری رہ چکے ہیں کارپریٹ کی بھی پنجاب کی حد تک جان لیتے ہیں کیا کام ہوا کارپریٹ سیکٹر میں دیکھیں جی کارپریٹیو بینک جو تھا خلاص ہو گیا تھا اور اس پہ ڈاکے ڈل رہے تھے اب آکے جب ہماری حکومت آئی تو اللہ کے فضل سے وہ بینک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا اس کے بعد جو ایگری کلچر لون تھے وہ پراپر ملے اس کے علاوہ اس کو جو ایگری کلچر لون تھے بغیر انٹریسٹ کے وہ تھے پھر جب یہ گرین ٹریکٹر سکیم آئی تو وہ ٹریکٹر کی سکیم جو تھی وہ ڈراب کر کے گرین ٹریکٹر سکیم لے کے آئے اور اس میں جیسے باقی بینک لون کرتے ہیں اس میں اس کا بڑا ہاتھ تھا ہم اس بینک کا پھر ساؤتھ پنجاب میں پچھلے دونوں ہم نے دیکھا کہ کسان سڑکوں پہ نکل آئے تھے سر یہ بات سر آپ جانتے ہوں گے سڑکوں پہ کیوں نکل کے آئے تھے اب دیکھیں کسان جو ہے اب ہر ڈپارٹمنٹ آپ دیکھ لیں آپ کسان دیکھ لیں مزدو اس میں پی پارٹیز ہوتی اب کسانوں کو اس دفعہ آپ آپ دیکھ لیں کہ منارہا ڈیزل کتنا کام ہوا ہے کھادیں کتنی کام ہوئی ہیں چار ہزار کی بوری تھی اور وہ پچی سو پہ آئی ہے ڈی اے پی پچی سو کی بوری تھی اس کی یوریا کی وہ چودہ سو پہ آئی اب بجلی کے جو بل تھے وہ جو آٹھ دس روپے یونٹ تھا وہ پانچ روپے اسی پیسے پہ آ گیا تو زمیندار کے لیے جتنا کام مجودہ کومنٹ نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا ٹھیک ہے گندم پھر بھی مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو گندم کا ایک ریٹ ہے نا جی اسی ریٹ پہ گورنمنٹ سر وہ ریٹ بڑھ رہا ہے نا انکریز ہو رہا ہے کیمت بڑھ رہی ہے جو کسان کو ملتی ہے کیمت اسی بات پہ تو وہ روڈ پہ نکل رہے ہیں سر کہ وہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس کیمت آ رہی ہے وہ کم سے کم آ رہی ہے کیونکہ گندم یہ بھیج دیتے ہیں ساری باہر کے ملک میں ملک میں شوٹیج ہو جاتی ہے اور کسان کے پاس جو ہے وہ بہت کم جاتی ہے اور وہ جو اوپر کا ایک طبقہ ہے جو گندم کو گدام میں رکھ کے اور باہر بیجتے ہیں اس کے اس پاس سرمایا جاتا رہا ہے نہیں مہم اب گندم مارکیڈ میں دیکھیں تو مارکیڈ میں کم ریٹ پہ گندم آپ کو آویلیبل ہے گورنمنٹ نے تو کسان کا فائدہ کیا ہے کہ 3250 روپے میں من مل رہی ہے اور مارکیڈ میں آپ دیکھ لیں گے تو سستی ہوگی سستی ہاں ہمارے پاس تو سر پولیس ہے اچھا سر گندم کی تو یہ حالت ہے کہ پیداوار جو ہے کہتے ہیں پاکستان میں سونے جیسی گندم ہوتی ہے لیکن کہاں جا رہی ہے کس کے پاس جا رہی ہے یہ نہیں پتا چلتا دوسری اثر اس پہ آ جاتے ہیں فصل پہ چاول کی کاشت بھی پاکستان میں جو ہے ہوتی ہے اچھا کتنی ہوتی ہے زیادہ ہے کم ہے یا مناسب ہے نہیں چاول کی پیداوار صحیح ہے پچھلے اچھا چاول ہوتا ہی ہاں اچھا چاول باسمتی جسے کہتے ہیں باسمتی کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو مشہور چاول ہے وہ ہندوستان کا دبائی کے ائرپورٹ پہ جا کے پاکستان کے چاول پہ سٹیمپ لگتی ہندوستان کے اور پوری دنیا میں انڈین باسمتی کے نام سے مشہور ہے یہ کون لوگ ہیں سر دیکھیں جو چاول ہے ہمارا وہ پوری دنیا میں مشہور چاول ہے درست اور پھر جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ یہ پھر ظاہر ہے جو سمگلر لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اپنی راہ تلاش کر لیتے ہیں پچھلے سال اس پہ تھوڑا کرائیسز آیا تھا بارشوں کی وجہ سے اور اس میں پانچ ہزار روپے پر اکڑ میاں نواز شریف صاحب نے کسان پیکیج دیا تھا کہ جن لوگوں کی گنم ساری چاول خراب ہوا ہے یا کپاس خراب ہوئے ہیں ان کو سب کو کتنا پیکیج دیا تھا وہ کئی اربوں میں تھا پانچ ہزار روپے فی اکڑ دیا تھا ہاں جو لوگوں کو ملا پانچ ہزار روپے فی اکڑ اچھا اس سے کتنا ان کو فائدہ ہو گیا کسان کو بہت فائدہ ہو گیا جی جس کے دس اکڑ تھے پچاس ہزار روپے اس کو مل گیا یہ آپ بتا رہے ہیں کہ سلاموں کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی ہاں جی اس پہ گورنمنٹ نے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پیکیج دیا تھیک ہے اچھا چھوٹے سے بریک کے بعد صرف دوبارہ انہیں اداد و شمار کے اوپر رہیں گے لیسے بی سمال بریک موسیقی